بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سوفے پہ نا یہاں میں سوتی نا مجھے سونے نہیں دیتی ہے اور خود دیکھو گھدے گھوڑے سارے بیچتی ہیں سنائی ہے کیسے مزے سے سو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور دکھر دیکھو روح یہ رات کو یقین نہیں کریں گے اتنا مجھے تنگ کرتی ہیں کیونکہ یہ جانوار ہے نا تو رات کو یہ لوگ جاگتی ہیں دن میں سوتی ہیں گھدے گھوڑے بیچتی ہیں تو ابھی جناب میں نے گھر کی صفائی کر لیا اور اب بھی جناب جھاڑو لگانی ہے سفائی نہیں کیا ابھی تھوڑے سی رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کمرے سے کر لی تھی ڈینگنوں سے تو یہاں سے نہیں کیا لیکن کچھنک ابھی سفائی کروں گی ساری تو ابھی برطن رہ گئے تھوڑے سفائی کرنی ہے اور برطن رہ گئے تھے تو بہت ہونے تھے تھوڑے سا یہ دکھاتی ہوں میں آپ کا برطن اپر ہندیرہ ہو رہا ہے کیونکہ بھلپ نہیں ہے نا بھلپ ابھی تک آئے نہیں میرے گھر پہ یہاں دیو جاتا میں کیا کروں اتنے سارے کام ہوتے ہیں یہ تھوڑے بہت جو بہتر ہیں یہ دھونے یہ ابھی چھوٹی سی ہماری پتیلی مہین لے کر آئی تھی یہ خراب ہو رہی ہے یہ نا اس کو دھونے یہ مجھ اچھے نا سے دھونگی ابھی میں اس کا کیا پتہ نہیں بچوں نے کہا رکھ دیا تو ابھی میں یہ ڈھونڈ رہی تھی میں نے کہ اس کا کیا پتہ نہیں کہا ہے یہ اچھی نا چھوٹی سی نا اس پر چائے وغیرہ بھی بن جاتی ہے نا بس ابھی جو نا صفائی وغیرہ کرنی ہے اور تھوڑی وہ جو ایک ڈینگوں کی تو میں نے کر دی تھی یہاں سے یہ بچے سو رہے تھے نا یہاں سے سارے کچھ اٹھایا بچوں نے ناشتہ کر لیا تو ابھی میں یہاں کی سارے صفائی کر کے اور پھر جو نا یہ والی ہے جو میرا روم ہے یہاں سے کروں گے سارے صفائی کیونکہ جھاڑو پڑی بھی ہو دیکھا یہ مہین سے جھاڑو یہ دیکھو یہ بھی خراب ہو رہی ہے اللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو اس کے پوچھل رہے گئی ہے بس یہ رہے گئی ہے اب یہ نا پتہ ہے یہ نا آمنہ لہبہ نا یہ لوگ صفائی کرتی نا تو دیکھو یہ مارتی ہیں ایسے جھڑو نا زور زور سے نا سکر کے جب صفائی کرتی نا یہ لوگ آپ کو دکھاتی ہیں ایسے کر کے نا یوں کر کے مارتی ہیں تو پھر یہ جارسی بات ہے جھاڑو تو جھڑ جائی جارسی بات ہے بڑھا گھرک کر دی ان لوگوں نے ہے بھی اتنی مہین کی سو ارپے کی آتی ہے تو یہ چار دن بھی نہیں چلتی ہے اب میں خود صفائی کرنے لگی ہوں مانے کہا نہیں بھائی تم لوگ خراب کرتے تو جھاڑو کا بڑھا گھرک کر دیتے ہو میں خود ہی کیا تنوں کے صفائی ہیں اب میں خود ہی صفائی کرتی ہوں ٹیکنگوں سے صفائی کرتی تھی میرا روم رہ گیا اور بچوں کا رہ گیا اور باقی جو ولوگ میں ہو وہاں پاپوں کو دکھا دیں ھیک ہے اب بھی دیکھو پرو نے پتا یہ کیا کہ کہ اس کا کھانا تھا وہ کھا رہی تھی تو اس نے چھوڑ دی اپنا کھانا تو اب دیکھو اس کا کھانا بھی کھا رہی ہے خود کا کھانا بھی کھا لیا یہ جانیفر کا کھانا تھا وہی کھا رہی ہے یہ اتنی تیہاز لڑکی ہے اور جانیفر جو حرام سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو گئے اور میرا بیبی کہا وہاں ممہ نے کھانا کھا لیا آپ کا چھالا چھالا کھانا کھا لیا میلی بیٹی کا اچھلے چھالا کھانا کھا لیا اب بھی جو میرا صفائیاں کرنی شروع کرنی ہے تو جھاڑوں دے دیتے ہیں پورے کمروں کی ٹھیک ہے صفائی بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کیسے کرتے ہیں اپنے گھر کی صفائی میں بنے رہی گا میں سکت نہیں جائے گا نہیں اس کی کرنی ہے صفائی ویلکم لکھا بھائی ویلکم یہ روحاں اتنا آتا ہے نا کارپیٹوں پہ یہ دیکھیں بہت روحاں آتا ہے یہ میری بلی کے بال ہے چلے ساف ہو گیا ویلکم لکھا بھائی ویلکم یہاں سے دیکھو یہ جھوٹے پڑے میں بچے پتے کرتے ہیں بچے نا صفائی نہیں کرتے سیسے نا ہٹاتے نہیں ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا گند ہے یہاں پر نا یہ بس اوپر اوپر دے صفائی کر دیکھیں ہیں یہ دیکھو یہ باحال ابھی میں صفائی کروں گی نا یہاں سے کتنا لکھ لیا نا یہ چیز نا یہ بچے ہیں جو نا یہ صفائی نہیں کرتے ہیں وہی نا میں نے کہا نا میں نے کہا خود کر لیا کروں گی یہ دیکھا ہے یہ دیکھا کیونکہ نا جھاڑو یہاں پر نا رکھی بھی تھی جو تھی ہاں تو صفائی نہیں ہو رہی تھی نا تو میں کافی دنوں سے میں ان کو کہا بھی رہی ہوں کہ صفائی سیسے نہیں ہو رہی بس بچیاں نہیں کر پاتی سیسے لیکن میں نے کہا اب میں خود صفائی کیا کروں گی جھاڑو پوچھو تو چلو یہ لوگ کر لیتی ہیں اور میں کھانا پکا لیتی ہیں لیکن میں نے کہا چلو میں کام بھی میں کر لیا کروں گی آمنا کبھی کبھی کھانا پکا لیتی ہیں جب اس کا مون ہو تو بیسے نہیں مونی کے بچے آپ کو بتا ہے آج کل پڑھنے والے بچے وہ دل کرتا ہے تو پھر بنا لیتی ہیں بڑے جوش میں آتی ہیں مممہ آج ہم کھانا پکائیں گے میں کہتی ہیں اچھا چند کتنوں لکھ لیں آج ہوتا رہتا ہے بچے ہیں ماسوم ہیں کر رہیوں میں گھر کی صفائی ہے ہے کرسیوں کے نیجے سے بھی صفائی کر دی تھی ساری یہ پڑے ہوئے ہمارے کپڑے اور کچھ ہینگر بھی رکھے ہوئے اچھا یہاں پر جو نا رکھی ہوئے مشین تو کپڑے بھی رکھے ہوئے یہاں پر اور ساتھ میں یہ رکھی ہوئے واسشنگ مشین اس کے اوپر ساری بیستر بھیستر رکھتے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے سارے بیسے تو کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو ویسے تو بیڈ ہے یہاں پر اس والے کمرے میں بھی بیڈ ہے لیکن کئی بہنے میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم جو نا یہ گدہ وغیرہ لکالتے ہیں ویسے نہیں لکالتے چلے جی میں گھر آج جو نا کونے کھاچوں میں سے صفائیاں جو نا یہ اس طرح سے یہ پتہ کیا بچے نہیں کرتے نا یہ اس طرح سے کونے کھاچوں میں سے نہیں نکالتے نا کچھرا یہ دیکھیں کپڑے اگر یہ گرے میں نا تو پھر گرے ہی رہتے ہیں یہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کونوں میں سے صفائی یہ دیکھیں بچے ہیں نا مجھے جو نا کونے کھاچوں میں سے کچھرا جب تک نہ لکھ لینا رضبین ابھی دھونے ہیں رضبین اتنا گندہ ہو رہا ہے بس صفائی کر رہی ہیں ابھی یہاں سے کونے کھاچوں میں سے لکھا لوں گی سارا کچھرا یہ دیکھیں میں دکھاتے ہوں ابھی یہاں کو یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں جو نا یہاں رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھو سیزر اگر یہ گریوی تھی سیزر میں ڈھونڈوں کی تو مجھے ملے گی نہیں کیونکہ یہ نیچے پڑی بھی تھی نا یہاں کونے کھاچوں میں گریوی تھی اور ویسے ڈھونڈیں گی بچیاں تو ملے گی نہیں کوئی چیز یہ یہاں سے دیکھیں کچھرا یہ دیکھو لکھلایا یہ جیز ہے یہ مجھے مٹی ہوتی نا کونے کھاچوں میں سے یہ لوگوں نے لکھا لی نہیں یہ دیکھا دیکھ رہے ہیں کیونکہ کونے کھاچوں میں جب تک ہم سفائی نہیں کریں گے نا تو یہ نا جمتی رہتی ہے مٹی نا حالکہ چھوٹے بچے نہیں ہیں میرے لیکن نا مٹی وہ تو اٹھتی ہے ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ مٹی اٹھتی ہے تو یہ چیز ہے حالکہ رو سفائی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں دارا کچھرا کونے کھاچوں میں سے نکالا ہے یہ چیز جو نا یہ بڑی ہوتی ہے یہ لائبہ کا سوٹ رکھا بھئی ہاں پر انگر کر دیا تھا کیونکہ لائٹ کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا اچھانا کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ایک دو سوٹ جو نا اس طرح کر کے بندہ رکھ دے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی لائٹ نہیں ہے تو جو نا سفائی ہو جاتی ہے صحیح یہ دیکھو کونے کھاچوں میں سے لکھا لائے یہاں سے بھی دروازے کی پیچھے سے بھی ساف ہو گیا سکون ہو گیا سکون ہو آج کیونکہ کونے کھاچوں میں سے جب تک کچھرا نہ لکھ لینا یہ دیکھو صرف کتنا لکھلائے دیکھو کتنی مٹی لکھلائے یہ پتہ بنیاں ہوتی نا یہ والی اس کے اوپر سے ہم نہ سفائی نہ کریں تو اس کے اوپر مٹی جم جاتی ہے اس کے اوپر دیکھو اب یہ ساف ہو گیا نا ایسے تو ویڈیو میری پر لب لبی ہو جائیے تو کٹ کٹ کے دکھاؤں گی آپ کو آپ یہاں پر جو چھکوں ہیں نا ہمارا یہ رکھنے والا یہ بہت گندہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی مٹی جمی ہو یہ یہ دیکھیں تیسنا بھی پوشن میں آپ کو دکھاؤں کتنا گندہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں کیونکہ مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج جو نا میں ان کو دھونگی چنہ سے چلیں اس کو دھو لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیسے دھویا تھا اس کو میں نے دھول چکا ہے میں آپ کو دکھاتی گیا یہ دیکھیں کتنا ساف ہو گیا نا اسے لگ رہا نہیں آنے آیا ہے تو دیکھیں کتنا ساف ہو گیا یہاں پہلے اتنا گندہ ہو رہا تھا نا جائرے کافی دنوں سے دھولا نہیں تھا میں نے کہا اب مجھے ہاتھ لگ گیا یہ دھولوں تو مجھے اتنی اُلجن ہو رہی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب دیکھو پینک رنگ تھا نا اس کا ابھی بھی وہ ہی شیڈ آیا اس کا پینک ہی نا کیونکہ اس میں مٹی اتنی لگ ہی تھی نا دھولا نہیں ہوا تھا تو اب ایسے لگ رہا نہیں آیا ہے کتنا اچھا لگ رہا نا سافتری چیزیں اچھے لگتے ہیں اب اس میں جو نا پیاز اور آلو جو بھی ہم رکھتے ہیں اس کے اندر چھکو کے اندر تو وہ رکھیں گے ٹھیک ہے جی جناب یہاں پر جو رہے ہیں آلو کی کتلیاں بن رہی ہیں آلو میں نے کٹ لیے تھے ایسے گول گول یہ دیکھیں ٹھیک ہے اتنے پیارے لگتے ہیں اسے گول گول کٹ کے اور پھر پہلے جو ہے میں نے کڑائی جو ہے اس میں اوائل ایڈ کر دیا ہے کوئی بھی تیل آپ سے لے سکتے ہیں گھیلے سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں وہ آپ تیل لیں گھیلیں وہ آپ کے اوپر پہنڈ کرتا ہے اور میں نے یہاں پر جو نا ٹوماٹر کاٹ لیے تھے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی زیرا یہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہیں کٹی بھی مرچے حلدی اور نمک یہ ایڈ کریں گے جس کو میں نے جو نا چٹو بٹے میں ٹھیک ہے یہ ہمارا مہین سے چٹو بٹا ہے اس کے اندر میں پیچھتی ہوں ٹھیک ہے تو چلیں پہلے ہم فرائی کریں گے آدو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کا اب جو سالن ہے مسالہ ہے وہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے مسالہ بھون چکا ہے اور اب جو یہ آلو تھے نا یہ ایڈ کر دیں گے اندر سارے ٹھیک ہے اس سارے میں نے آلو جو تھے یہ ایڈ کر دی ہیں اب زیادہ اس کو جو نا کیونکہ آلو ہمارے جو نا بھرکل گھل چکے تھے ہم نے ان کو فرائے کر لیا تھا ٹھیک ہے تو بس اس کو جو نا ہم نے کیا کرنا ہے ابھی کھالی جس ہمیں اس کو مکس کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے اب نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب اس کا لک جو ہے کتنا پیارا ہے ماشاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ ناشتے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کا دل کریں ویسے آپ کھائیں ٹھیک ہے یہ بہت لزیز بنتے ہیں بہت محصدار بلے بنتے ہیں اور کوئی اس نے محنت نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دعا میں یاد رکھیں یہ زندگی اللہ حافظ اپنا بہت سارا کال رکھیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے